اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ خیریہ سے ہوں گے آج پیسن سپیس ویڈیسٹرہ میں ہم بنانے جا رہے ہیں ملائی تک کا پلاو اور یہ بہت ہی زبردست مزیدار ریسپی ہے اس کو بنانے کے بعد آپ ہمیشہ اسی پلاو کو بنائیں گے باقی ساری پلاو بھول جائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے چکن لے لی ہے چکن میں نے جو ہے وہ تکے کے بڑے بڑے پیس کروایا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ران تکہ لے لیے تھے پیسز ران تکہ کے اور اس کو دو دو میں کروا لیے ٹھیک ہے اس میں جو مسالیں ہم چامل کر رہے ہیں اس میں جاوید کی لے لیے میں نے ون ٹیبل اسپون پیس لیا ہے اس کو نمک لے لیے زیرا جا joyful لے کے جناahan کو زیرا کوٹ لیا ہے کا لی مرش لے کے پیس لیا ہے ورن ٹیبل اسپون اور گرام مسالہ بھی ہم نے ون ٹیبل اسپون لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہایف کپ ذہن لیے وہ اس میں شامل کر دی ہے اس کے علاوہ فور ٹیبل اسپون بھر کے میں نے اس میں کریم شامل کی ہے ٹھیک ہے جو کر straightenk پ壓 کی کریم آتی ہے اس کے علاوہ میں اس میں ڈال رہی ہوں پتلی والی ہری مرچے جو آتی ہیں وہ میں نے تازی پیسی ہے وہ شامل کر رہی ہوں اور ایک لیمو میں جو ہے وہ اس کا رس شامل کر دوں گی ایک لیمو کا تو یہ ہم نے مسائلیں چڑھا لیے ہیں ملائی تکہ میں اس کے علاوہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایڈرک لسن کا پیسٹ اور یہ سارے مسائلیں میں اس پہ اچھے سے مکس کر کے اس کو ایک گھنٹے کے لیے مرینیٹ کرنے چھوڑ دوں گی اگر آپ زیادہ دیرد کے لیے مرینیٹ کر سکتے ہیں تو اچھی باتیں آپ دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو مرینیٹ کر سکتے ہیں میں نے اسے ایک گھنٹے کے لیے مرینیٹ کرنے چھوڑ دیا تھا اچھے سے اس کے کٹس کے اندر تک اس کو مسائلے کو ڈال دیا تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کو مرینیٹ ہم نے چھوڑ دیا ہے ہم پتیلے میں اوائل لے لیں گے اوائل میں نے ایک کپ بھر کے اوائل لے لیا ہے جس میں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس جو ہے وہ لے لی تھی ان کو باری کاٹ لیا تھا اور اس کو میں نے فرائی کرنے کے لیے ڈال دیا ہے اوائل میں ٹھیک ہے ہم نے پیاس کو جو ہے وہ اتنا فرائی کرنا ہے کہ بلکل ہم نے اس کو دارک کلر کی نہیں کرنا ہے بات یاسی پیاس کا کلر گولڈن میں جانا شروع ہوگا اس طرح سے اتنا ہم بس پیاس کو فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ جو پتلی والی ہری مرچے ہوتی ہے یہ میں نے پیس لی تھی بلکل تازی پیس ہی ہے تازی کی بات ہی الگ ہوتی ہے ہم ہمیشہ تازہ پیس کی استعمال کرا کریں ٹھیک ہے چار ٹیبل سپون بھر کے میں نے پیسی بھی ہری مرچے لی ہے دو تیز پات کے پتے لی 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 ہے ٹھیک ہے جی یہ جو ہے دارچینی لی 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 ہے دو سٹک لے کے پیسز کر لی ہے ٹھیک ہے اور اب یہ ایک جائفل جو آتا ہے پورا گول پیس جائفل کا وہ لے کے کرش کر لیا ہے ٹھیک ہے جی آٹھ سے دس کالی مرچے لے لی ہے دس سے بارہ لونگے لے لی ہے اور ون ٹیمیلی سپون بھر کے زیرہ لے لیا ہے یہ سارے مسالے میں اب شامل کر رہی ہوں پیاز میں ون ٹی سپون میں اس میں ادرا گلسن کا پیس دالوں گے یہ بھی میں نے تازہ جو ہے وہ کرش کر کے شامل کری ہوں تازے کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ الگ ہی آتی ہے فریج کی رکھیوی چیز کی وہ بات نہیں آتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اس میں دھنیا پودینے شامل کر رہی ہوں ایک ایک بندل میں نے ہاف آف لے لیا ہے اس سے جو بندل آتا ہے دھنیا پودینے کا وہ ہاف آف میں نے دھنیا پودینے کا لے کے وہ اس میں شامل کر دیا ہے تھوڑا سا ہمیں ان ساری چیزوں کو سوٹے کریں گے اوائل دیکھیں ہمارا کتا سارا تھا اور وہ سارا جو ہے وہ گائب ہو گیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو جو سارے میں نے مسارے دالے ہیں اس کو سوٹے کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ چاول لے لیے چاول آدھا کلوں سے تھوڑے زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ سیلہ چاول میں نے لیے تھے اور ان کو میں نے ایک گھنڈہ پہلے بھی کوکے رکھ لیا تھا اب میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کے علاوہ اس میں میں نے دو کپ جو ہے وہ بھر کے پانی شامل کر دیا ہے اس کے علاوہ 1 ٹیبل سپون بھر کے نمک 1 ٹیبل سپون بھر کے گرم مسارہ پاوڈر اور 1 ٹیبل سپون بھر کے اس میں میں نے چکن پاوڈر شامل کیا ہے اس لیے چکن پاوڈر شامل کیا ہے کیونکہ ہم ملائتک کا پلاو بنا رہے ہیں تو ملائتک کے ہم الگ سے فرائے کریں گے تو ہمیں پلاو کے اندر بھی ٹیسٹ چاہیے نا اس کا چکن کا فلیور چاہیے تو اس لیے ہم چکن پاوڈر اس میں شامل کر دیں گے ٹھیک ہے جی چکن پاوڈر شامل کر کے ہم نے اس کو ڈھک کے چھوڑ دیا تھا پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے بعد میں آپ کو یہ کھول کے دکھا رہے ہوں کہ اس میں تھوڑا سا پانی ابھی موجود ہے پانی ہم نے بلکل خوش کر لینا ہے ٹھیک ہے جی پھر میں اس کو اچھے سے کر رہی ہوں مکس اور آپ کو دکھا بھی رہے ہوں مقصد یہ ہے کہ جتہ ہم نے سارا مسالہ ڈالا تھا وہ ایک جگہ نہ بیٹھ جائے سائے چاہلوں میں اچھا سا اس کا ٹیسٹ سب جگہ پروپر آئے ٹھیک ہے اچھے سے ہم چاہلوں کو مکس کر لیں گے اس کے بعد جو ہے ہم واپس اس کو ڈھک کے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے لیے میں اس کو واپس سے ڈھک کے چھوڑ دوں گے کیونکہ اس میں تھوڑا سا پانی ابھی موجود ہے تو ہم نے پانی بلکل خوش کر لینا ہے ٹھیک ہے بلکل ڈرائے کر لیں گے پانی سیماز کو ڈھک کے میں نے چھوڑ دیا تھا اب جو چکن ہم نے میرینیٹ کرنے رکھی دی اس کو ہم آف کپ سے تھوڑا سا کم میں نے آئل لیا ہے آئل آپ اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں نے جہاں وہ چکن ساری ڈال رہی ہوں میں اور میں اس کو فرائی کر لوں گی اتنا فرائی کرنا ہے ہم نے چکن کو کہ جتنا پہلے یہ چکن پانی چھوڑے گی پانی ختم ہوگا اس کے بعد جو چکن کا کلر شینج ہوگا تو بس ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ چکن کا کلر شینج ہو جائے وہ اچھے سے ڈن ہو جائے ٹھیک ہے جی پیسز تھوڑے بڑے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگائیں گے پکنے میں تھوڑی دیل کے بعد میں نے دس منٹ کے بعد میں نے چکن کی پیسز کو جو ہے وہ پلٹ لیا تھا ٹھیک ہے اور دس منٹ کے بعد ہی یہ دیکھیں چکن پہ کتنا اچھا سا سارا کلر آ گیا ہے میں آپ کو اس کو پلٹ کے واپس دکھاتی ہوں کہ دیکھیں کتنے اچھا سا جو ہے وہ گولڈن سا سارے پیسز پہ کلر آ گیا ہے اور یہ جران پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتنا زبردست یہ کلر آیا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے بس ہم نے کلر لی کر آنا ہے اور جو ہے وہ اوائل سپریٹ ہو جائے اتنا ہم نے کوک کرنا ہے چکن کو ٹھیک ہے اس کی بعد میں نے پانچ منٹ کے لیے جو چاولوں کو واپس دم پہ لگا کے چھوڑ دیا تھا تو اب میں کھول کے دیکھ رہی ہوں بلکل ہمارے ڈرائے ہو چکے ہیں چاول اب ہم نے چکن ریڈی کی ہے مسالے سمیت اوائل سمیت ہم اوپر سے ڈال دیں گے اپنے چاولوں کے اوپر کچھ موٹی ہری مرچل لے لی ہے میں نے وہ شامل کر رہی ہوں میں ٹھیک ہے جی اس کی بھی جو ڈم میں خوشبو آتی بہت مزی کی آتی ہے اس کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کٹوری سی رکھ دی ہے اس میں میں نے کھول جو ہے وہ کوئلہ رکھ دیا تھا اس پر گھی ڈال دیا تھا تاکہ اچھے سی وہاں پوٹے اور اس کے بعد ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گی تاکہ اچھے سے جو ہے وہ کوئلے کا دم ہمارے چاولوں میں آجائے سارے چاولوں میں مزے کی اچھے سے ہماری ہم نے ملائیتی کپلاو بنایا تاکہ ساری کوئلے کی خوشبو بیٹھ جائے تاکہ تکے میں بھی اچھا سا فلیور آئے کوئلے کا اس کے بعد میں آپ کو چاملوں کو ڈی شاوٹ کر کے دکھا رہی ہوں اس کے بعد میں نے اوپر سے تکے بھی رکھ دی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کچھ لال پیاز الگ سے رکھ لی دی فرائے کر کے وہ اوپر سے شامل کر دی ہے دھنیا شامل کر دیا ہے اور ہمارا مزددار جو ہے وہ ملائیتی کپلاو ریڈی ہو گیا ہے بہت زیادہ مزی کو بنتا ہے آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے جب ایک دفعہ اس کو ٹرائے کریے گا ضرور بہت مزا آنے والا ہے آپ کو اپنے عزیزوں کو کھلائیے انجوائی کیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی ریسیبی کی ساتھ اب تک لیے اللہ حافظ